اسلام علیکم ناظرین ویلیکم تو ماں یوٹیوب چینل آئیم ارفان اسلام آج کس ویڈے میں ہم بات کریں گے پنجاب پریزن ڈیپارٹمنٹ کی جابز کے بارے میں یہ جو جابز ہیں یہ پیورلی آن کنٹریکٹ بیسز ہیں اور اس میں صرف پنجاب کے دو میسائل لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں جن کا دو میسائل پنجاب کا بنا ہوا ہے صرف وہی لوگ ہی اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ جو ایڈوپرائزمنٹ ہے یہ آپ کو ان کی ویب سائٹ سے ملے گی لاسٹ ڈیٹ اس کی انتیس اگست دو ہزار بائیس ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے کیا ڈیٹیلز ہے کیا کوٹہ ہے کسی سیٹس ہیں کون سی پوسٹ ہے ان سب کو ہم ساروڑی ڈسکس کریں گے آپ نے گوگل میں ٹائپ کرنا ہے پنجاب پریزن ڈیپارٹمنٹ تو آپ کے سامنے اس طرح کی انٹر فیس آجے گا یہاں پہ یہ دیکھیں پنجاب پریزن کی مین ویب سائٹ ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا جاپس کو آپ نے جسٹ جاپس کو کلک کرنا ہے جاپس کو کلک کرتے ساتھ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹر فیس اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے نیو جاپس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چار اپشن ہوں گے جاپ ایڈوٹائزمنٹ جاپ ڈیٹیل جاپ ڈسکرپشن اپلیکشن فارم ہم ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں تب سے میں ایڈوٹائزمنٹ کو کلک کرتے ہیں تو ایڈوٹائزمنٹ کو آپ نے تھارل ڈسکرس کرنا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہوا ہے کہ محکمہ جیل خانہ جاد پنجاب لاہور کو پریزن مینجمنٹ انفرمیشن سیسٹم فیز تھری کے لیے مردرجہ ازائل سامنے پر سوپہ پجاب کے سکونتی میدواروں سے مورکہ انتیس آٹھ بائیس تا کے ترخواستے مطلوب ہیں یعنی کے جن کا ڈو میں صرف صرف پنجاب کا ہے وہی لوگ اس ہزار تائیس تک ہوگا تو یہ آگے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں پرمنٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں روٹائزمنٹ کے بارے میں سب سے پہلے جو پوست ہے وہ پروگرام افیسر کی ہے جس کی تنخواہ تقریبا ٹوٹل نوے ہزار پہ ہے پینتی سال اس کی حد ہوگی عمر کی ایک ہی سیٹ ہے اور اس کی جو تائناتی ہوگی وہ لاہور میں ہوگی انسپیکٹر ریٹ آف پریزن پنجاب میں اس کے لئے جو کلکشن ریکوائیڈ ہے ہے مینیمم سکسٹین ڈیئرز اف ایڈیوکیشن ڈیگری کمپیٹر سائنس کمپیٹر انچینرنگ آئی ٹی مینجمنٹ آر ریلیٹڈ فروم اے ریپیٹر ریکنائز لوکل اور فورن اسٹیٹوشن اس میں دو سال کا ریلیویٹ ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور اگر دوسری پوست کے بات کریں تو وہ ڈیٹا انٹی اپریٹر ہے مجموعی تنخواہ ان کی پینتیس سیزار روپے ہے اور یہ بھی کانٹریکٹ بیس پہ ہے ٹوٹل جو سی ڈیفرنٹ جیلز کے لیے دس دس ہیں بارہ ٹوٹل جیلز ہیں جن کے لیے دس دس سیٹ سنانس کی گئی ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھی گئی ہے اس کے لیے میکسیمم جو آپ کے لیمٹ ہوگی وہ تیس سال ہوگی اور اس میں آپ کو پانچ سر گیز نہیں دیجئے گی اس کے اندر انکلیوٹر ہے تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایف 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 ایسی ریکوائیڈ ہے اور چھے مہینے کا ڈیپلومہ آپ کا کمپیٹر میں ریکوائیڈ ہے کمپیٹر اپلیک کمپیٹر کی فرنسے ریلیٹڈ ہو ڈیٹا انٹی کی پوز ریلیٹڈ ہو ڈیپلومہ اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو پریفر نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے منشن کر دیا کہ چھے مہینے کا آپ کا جو ایکسپیرنس ہے وہ ریکوائیڈ ہے تو اس میں جو تائنیاتی ہوگی وہ ڈیفرنٹ سیٹیز میں ہوگی وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو ٹائپنگ سپیڈ جو ہوگی آپ کے پاس مینیموم فورٹی ورڈز پرمنٹ انگلیش آپ کی انگلیش کی جو ٹائپن سے پہلے کہ جو سرکاری دارہ میں کام کرتے ہیں وہ میک میں کے درو اپنی بھیجیں گے جو ان کا درخواست دینے کے طریقے کا یہ ہوگا کہ آپ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنوڈ کرنا ہے جو کہ یہاں پہ پیچھے ہے یہ دیکھیں اپلیکیشن فارم آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے دو تصویرے لگانی ہیں اپنے تمام ڈگریز کی جو اٹیسٹڈ کوپی ہیں وہ لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ شناتے کر کے کافی لگانی ہے لگانے کے بعد آپ نے ان کو جو اڈریسٹ دیا کیا ہوا ہے نیچے لاسٹ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہوگا اس پینی ہے لیکن اڈریسٹ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کام پہ بیجھنا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ اپلیکیشن فارم ہے آپ نے اس کو ڈیولی فیل کرنے ہے امام اپنی چیزیں لکھنی ہے ایکسپرینس راہ تو لکھیں اور یہ ساری چیزیں آپ نے کمپی اور اس طرح پوسٹنگ اگر آپ کی مطلب آپ کا ایکسپرینس ہے تو آپ نے یہ جیل نیم جیل نیم وغیرہ لکھنے ہیں ہنی نہیں سوری یہ آپ نے ترجیح دینی کہ آپ کہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ کون کونسی سیٹیز ہیں تو آپ نے اپنی ترجیح نمبر ون پہ یہاں پہ لکھنی ہے جہاں پہ آپ سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں نمبر ٹو والی اور نمبر تری والی آپ نے تین جیلوں کے نام لکھنے ہیں وہ کون کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ نیچے سائن وغیرہ کرنے ہیں یہ چیکلیسٹ ہے چیکلیسٹ میں آپ نے ٹکل لگانی ہے کسی این ایسی پکچر جو جو چیزیں لگائیں ہیں وہ لگائیں جو نہیں لگائیں ان کو پروس کر دیں یا خالی چھوڑنے ہیں ٹھیک ہے ویری فین این فوروڈیو ٹو ڈپارٹمنٹس سلیکشن کمیٹی یہ ہوگا ڈپارٹمنٹ کا جن کے اگر آپ پہلے سو جوب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے بعد یہ اڈریس لکھا ہوا ہے اڈریس یہاں پہ لکھ ہیں آپ نے یہ جو پہلے والا اڈریس ہے اس کے پر بھیج دیں یا آپ جس ریجن سے ہیں اس ریجن کو بھی اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے مددہ جائل درخواست فارم بیمہ دو عدد پاس بور سائی تصویر کمپیٹر رائز کومیشناتی کارڈ ڈومیشنال قابلیت والیت کے بارے مصدقل نکول نیچے دیئے گئے اڈریس پر بھی بجوائی جمع کروایا جا سکتا ہے آپ جہاں مرضی اس کو بھیجیں اور کوشن کر لہور والا اڈریس کو یا بھیجیں آپ دوسری سیٹی کو بھیجیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی چیزیں آپ کو بتا دی کہ کون کون سی چیزیں سا لگیں گے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈسکرپشن کی کون کون سی جیل ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جوب ڈیٹیل لکھا ہے آپ اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے وہ ساری ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی کہ کون سی سیٹی میں کون کون سی چیزیں کتنی سیٹس ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں نمبر ون پہ رسٹر جیل شاہ پ اٹک جیلرم بکر باولا گرہنگیر خان زفرگاڑ پاک پتن خانیوہ راجنپور لیہ ناروال حفظہ باد لودنا ملتان سہیوال میاں والی فیصلہ باد باولپور شوجہ باد چکوال تکر بن بائیس جیلز کے اندر یہ دس دس سیٹے ہیں اور دو سو بیس سیٹ ٹوٹل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ نیچے جو سکسنگریڈ کی پوسٹ ہے اس کی ایک ہی پوسٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوگی اور اس کے ساتھ آپ جوب ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈسکرپشن میں کیا کام کرنے اور آپ کی جو ڈیسٹرپشن ہوگی جیل کے اندر جب آپ لگتے ہیں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے ایروٹائزمیر کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں تو ایروٹائزمن کے ساتھ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ترخواستے ہیں وہ اس کو بیج نئی ہیں اٹس میں آپ نے لکھنا ہے انسپیکٹر جنرل جیل خلاجات پنجاب لہور اگر آپ صحیح والد سے ہیں تو آپ صحیح والد کی جیل میں بھی بھی بیس سکتے ہیں آپ جیل کے ایریا سے ہیں ادھر بھی لے سکتے ہیں آپ نے ڈیسٹ بچے سارے دیکھ لیے گئے ٹھیک ہے تو پندرہ نو دوزر بائیس تک فائنلسٹ لگے گی جن لوگوں کو شاورلسٹ کریں گے جن کا ٹیسٹ ہوگی رہا ہوگا اور اس کے لئے کوئی ٹی ایریا آپ کو نہیں دیا جائے گا اریجنل جو آپ کے اصناد ہیں وہ اپنے انٹریبو والے دن سالے کر جائیں گے یہ تھی مری آج کی ویڈیو ایریا آپ کو اپنے انٹریبو والے دن سالے کریں گے اور اپنے انٹریبو والے دن سالے کریں گے جاتا دے اللہ فریز